اسلام علیکم ویورس کیا ہے آپ لوگوں کا مرید قطعہ آپ لوگ سب ٹیک ٹاپ اور ہریت سے ہوں گے تو ویورس آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو بھی ساتھ حاضر ہوا ہوں ویورس آج آپ لوگوں کو ٹانسلائٹس ہے یعنی گلے میں ٹانسل نکھ رہے ہوئے ہیں اسے آپ لوگوں کو پریشار نہیں ہے آپ لوگ پائیں پیسے تکانہ نہیں کھا سکتے یا آپ لوگوں کے پیشار پہ کوئی مسئلہ جاؤں آپ لوگ پیشار کرتے ہیں اس میں سوزر سے ہوتی ہے جلن سے محسوس ہوتی ہے یا اس کے لاؤ بھی اور بھی جو یعنی اس پہ ریٹریٹ جو جتنی بھی انفیکشن ہیں اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں ابھی ایک میڈیسنس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ لوگ ایک ہفتے تک استعمال کریاں گا آپ لوگ کا جو بھی مسئلہ ہوا سانس کے نالے میں وہاں پہ شافی نالے میں ہوا انشاءاللہ بلکو ٹک ٹاپ ہو جائے گا تو ویورز آگے بٹنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ انہیں بھی ٹیک سینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل کا جو آئیکن ہے اس پہ بھی لازمی کلک کریں اگر آپ لوگ کا گلہ حراب رہتا ہے یعنی ٹانسیل جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں آپ لوگ کے گلے کی ٹانسیل ہے وہ بڑھ گئے ہیں انفلمیشن کی وجہ سے تو آپ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کانہ کہتے ہیں اس کے نگلنے میں آپ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے یہ پانی پینے میں آپ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ یہ یوز کریں لیو فلکچسین پانس او ایم جی کی ہے آپ لوگوں نے دو وقت اس کا استعمال کرنا ہے ٹانسیلٹس کے علاوہ بھی آپ لوگ پرسپیریٹیڈ ریک انفیکشن کی جو سانس کی نالی ہے اس میں جتنی بھی انفیکشن ہے اس کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جس طرح نامونیا ہو گیا ٹائفائڈ ہو گیا اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کو اگر پشاپ کی نالی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ یوز کریں جس طرح آپ لوگ کو پشاپ کرنے کے وقت آپ لوگ کو سوزٹ ہوتی ہے جلنسی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ یوز کریں اور ساتھ میں اس کے علاوہ بھی آپ لوگ ڈائریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں میٹرینوڈازول جو ہے فلکچائل جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگ دو تین دن میں ٹیک ہو جائیں گے لیکن آپ لوگ ایک ہفتے تک اس کا استعمال کرے پراپر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہو جائیں گے جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ ٹیک ٹاک ہو جائیں گے اور ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی انٹی بیارٹک ہیں آپ لوگوں نے ایک ہفتے سے پہلے آپ لوگوں نے اسے نہیں چھوڑنا ایک ہفتے تک پورس ہوتا ہے انٹیویوٹیک کا کیونکہ کیونکہ جو بیکٹیریا ہوتی ہے وہ ایک ہفتے سے پہلے اگر آپ لوگ اس میڈیسنز کو چھوڑ دیں تو وہ بیکٹیریا کل نہیں ہوتی وہ صرف چوب جاتی ہے ایک دو تین دنوں کے لیے چوب جاتی ہے اگر آپ لوگ اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیک ہو گئے تو آپ لوگ میڈیسنز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بیکٹیریا آپ لوگوں کو دوبارہ اٹیک کر سکتی ہے کچھ عرصے بعد تو آپ لوگ اگر وہی انٹیویوٹیک پھر یوز کریں گے تو اس بیکٹیریا پہ اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنا جو شیپ ہے وہ چینج کر دیتا ہے جس جگہ پہ وہ انٹیویوٹیک جس طرح ترٹی ایس پہ اگر وہ اٹیک کر دی یا سلوال بیکٹیریا کے سلوال پہ اٹیک کر دی تو وہ اپنا جس طرح انٹیویوٹیک اس پہ اٹیک کرتی ہے جس جگہ پہ وہ اپنا شیپ ہی چینج کر دیتے تو وہ انٹیویوٹیک اس جگہ پہ اٹیک نہیں کر سکتی تو اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں رہتا تو وہ میڈیسنز آپ پہ دوبارہ کوئی بھی اثر نہیں کرتی تو اس لئے آپ لوگ نے جو بھی انٹیویوٹیک آپ لوگ نے یوز کرنی ہو تو اس کو ایک ہفتے تک استعمال کریں لازمی اس کے بعد جو بیکٹیریا وہ کل ہو جاتی ہے اور دوسری بات آپ لوگ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے لیا کریں لیو فلکسین ان کے نام سے کسی بھی کامنی کا لے لیں جو اچھی ہو اور تیسری بات اس میں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ لیو فلکسین جو ہے بچوں میں بلکل بھی یوز نہ کریں جس کی عمر بارہ سال سے کم ہو آپ لوگ بڑوں میں یوز کریں چاہے وہ سیرف میں آتا ہو یا کسی چیز میں بھی آتا ہوں لیو فلکسین بچوں میں بلکل بھی یوز نہ کریں کانٹر اینڈیکیٹڈ ہے اس میں تو ویور جی تھی آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں